آئے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پڑھئے مطی کی انجیل گیارہ باپ پہلی آیت سے تیس آیات تک صفحہ نمبر چودہ پیج نمبر فورٹین مطی گیارہ باپ پہلی آیت سے تیس آیات تک کلام مقدس میں یوم حرکوم ہے جب ییسو اپنے بارہ شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یہنہ نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی مارپت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں ییسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک ساف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشکبری سنائی جاتی ہے اور ممبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو ییسو نے یہنہ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ باتشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو وہاں میں تم سے کہتا ہوں ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی باتشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی باتشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے پس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیت ہوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بزاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی کیونکہ یہو نہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجزے ظاہر ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ آئے خورازین تجھ پر افسوس آئے بیت سدا تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹانٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اور آئے کفنہم کیا تو اسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالمِ اروا میں اترے گا کیونکہ جو موجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اس وقت یہ سنے کہا آئے باپ آسمان اور زمین کے خدا مند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پہ ظاہر کی اس وقت یہ سنے کہا آئے باپ آسمان اور زمین کے خدا مند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پہ ظاہر کی ہاں آئے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور جس کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے آئے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ آئے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا آمین کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اور تمام سنے والوں کو خداوند کسرس سے برکت دے اور خداوند اس مسیح کا فضل اور اتمنان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین